نباشکار اتتا پردیش میں دس سیٹوں پر افشناب ہونے جا رہے ہیں اور دس سیٹوں کو لے کر جو مہید پون آکڑے ہیں کیونکہ اتتا پردیش کافی مہید پون مانا جا رہا ہے اور ایک با فر سے لوگ سبا چناب کے بعد یا بدان سبا کے افشناب ہونے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے رہنیتی کے ساتھ یہاں چنابی میدان میں اب پرتیاسی اتر گئے ہیں تو سماجبادی پارٹی نے دس سیٹوں کو لے کر اپنے پرباریوں کو لشٹ جاری کر دی ہے اور یہاں پر جس کار سے پرباری بنائے گئے ہیں اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر کنے سیٹوں پر سماجبادی پارٹی کی کڑی ٹکر مانی جاری ہے اور کنے سیٹوں پر سماجبادی پارٹی کا پلرا باری ہے لیکن بھارجندہ پارٹی نے بھی اپنے امدباروں کو لے کر کافی ہل چل رہی ہے لیکن بات کی جاری ہے سماجبادی پارٹی ساتھ تو کانگریس تینے سیٹوں پر گڑ بندن میں چناب لڑا سکتی ہے جس کار کی خبر سامنے آ رہے ہیں لیکن بات کی جاری ہے کہ یہاں پر جس کار سے گڑ بندن بناتا ہے لکھ سبا چناب دوران اور اس گڑ بندن نے یا لکھ سبا چناب میں سب سے زیادہ سماجبادی پارٹی نے سیٹے حاصل کی تھی اس کے بعد بہت زندہ پارٹی نے لیکن مانا جارہے کہ جس کار سے لکھ سبا چناب میں بڑا جھٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد کیا کچھ آنکر بن سکتا ہے کیونکہ ان دس سیٹوں کو اگنی پرکشہ کے طرح دیکھا جا رہا ہے اور اگر بات کیا افشناب کو لے کر تو افشناب کن سیٹوں پر ہونے جارہا ہے کھیر علیگر سیٹ پر افشناب ہونے جارہا ہے اور یہاں پر سماجبادی پارٹی نے اپنے پرباری کی لشتے جاری کی ہے اور اگر بات کیا تو بھارجندہ پارٹی نے اپنے منطریوں کو یہاں پر بڑی جمعہ داری دی ہے ملکی پور آیودیا سیٹ بھی مہیت پون مانی جاری ہے آیودیا لوگ سبا سیٹ پر بھارجندہ پارٹی کو بڑا جھٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ مانا جاری کی ملکی پور جو آیودیا سیٹ ہے وہ کس کے پخشمہ جا سکتی ہے کٹہری اور میرہ پور سیستہ ماؤ پھولپور گازی آباد مزاوا کندگی اور ترحل سیٹ کافی مہیت پون رہنے جاری ہے تو اس چناب میں کس کا پلرہ بھاری ہوگا اس کو لے کر مہیت پون آکرے ہیں اور اس چناب میں اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے جو بھارجندہ پور چناب تا دوہجار بائٹ میں تینے سیٹے بھارجندہ پارٹی کے پخشمے تھی انہیں دس سیٹوں میں سے جبکہ سماجبادی پارٹی کے پخشمے پانچ نیشات پارٹی کے پخشمے ایک آرینڈی کو ایک سیٹ ملی تھی اس کے بعد کیا کچھ آکرہ بن سکتا ہے لیکن اس چناب کو لے کر کیوں چنوٹی پون بھارجندہ پارٹی کے لیے رہنے جا رہا ہے کیونکہ اس وار کڑی ٹکا سماجبادی پارٹی سے دوہجار چوبیس کی چناب میں ملی ہے اس چناب میں اگر بات کی جائے تو کئی مددوں کے ساتھ اس وار پارٹی چنابی میدان میں ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد کتنا کچھ ماحول بدل سکتا ہے لیکن جو سماجبادی پارٹی کے سامنے آ رہے ہیں اس میں ملکی پور یہاں پر بات کی جائے تو اجید پرسات کٹیری سے یہاں پر شایہ ورمہ پھول پور بیدان سبا سیٹ سے امرانات مور کرل سیٹ سے تیج پٹاویادا سیسرہ ماؤں سے کئی دابیدار مانے جا رہے ہیں حضر ماناظر کے پاس سات سیٹوں پر سماجبادی پارٹی دو سے تین سیٹوں پر کانگریس کو بھی یہاں پر سیٹیں مل سکتے ہیں اس وار گھڑ وندن کے طور پر چنابی میدان میں یہاں پر پارٹی ہوگی تو کبھی بھی تاریخوں کا اعلان اور چناب اتہ پردیش کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جو تیاری ہے اور جس کاری کی رنطی بنی ہے اس کے بعد ان دس سیٹوں کا جو گڑت ہے وہ کس کے پکش میں جا سکتا ہے یہ تو اپنے اپنے جت کے دعوید سامنے آ رہے ہیں لیکن جو جمینی آنکڑے ہیں وہ کس کے پکش میں جاتے نظر آ رہے ہیں اتہ پردیش میں اکر باستجد بھارزندہ پارٹی کو یہاں پر نقشان دکھا ہے بدھان سبا چناب دوہجار سترائے میں یہ تین سو بارہ سیٹ ہے بدھان سبا چناب دوہجار بائس میں دو سو پچپن سیٹ ہے اور لکھ سبا چناب میں آکڑا اور بھی کٹ گیا دوہجار انیس میں باسٹ سیٹ ہے دوہجار چوبیس چناب میں تیتی سیٹ ہے اور اس سے میں دس سیٹوں پر جو ایک چناب ہے وہ کس کے پکش میں جا سکتے ہیں تو دس سیٹوں کو لے کر مہید کن آخری سامنے آ رہے ہیں کون کہاں سجید حاصل کر سکتا ہے اس کو لے کر باستجد بھارزندہ پارٹی نے ان دس سیٹوں کو لے کر تیس منطریوں کو یہاں پر چنابی میدان میں اتار دیا ہے کے پی ملک یہاں پر پرواری راج منطری کے طور پر ہیں اور اس سے میں کندگی سیٹ کو لے کر چار منطری کو بڑی جمع داری دی گئی ہے اس کے لئے اگر بات کیا ہے تو گاجی آباد سیٹ پر بھی اگر بات کیا تین منطری کو جمع داری ہے اس کے لئے اکھر سیٹ کو لے کر دو منطری کو بڑی جمع داری دی ہے اس طرح سے اگر بات کیا ہے ان دس سیٹوں کو لے کر یہاں پر تیسے منطری کو چنابی میدان میں یہاں پر بھارزندہ پارٹی نے اتارا ہے تو دس سیٹوں کو لے کر کیا کچھ آنکھنا ہے لیکن اسے اور مہید کن بناتے ہیں مائی پتیج کے پارٹی یعنی بی ایس پی ایسے میں بات کیا تو بی ایس پی کا رکھ کیا ہوگا کیا دس سیٹوں پر وہ چناب لڑیں گے تو کس کا کھل بگار سکتی ہیں اور اگر دس سیٹوں کو چناب لڑتی ہیں تو کسی فائدہ کسی نقصان ہوگا اس کو لے کر بھی مائی پتیج آپ نے سامنے آ رہے ہیں تو اپ چناب کو لے کر بات کیا کرہل سیٹ سے جو کی اکلی شیادف کی خالی ہوئی ہے اکلی شیادف یہاں پر بات کیا تو سماجبادی پارٹی کے یہاں پر رہشتی ادیوش ہیں عرصے میں مانا جارے کی جس کار سے انہوں نے لکھ سبا چناب میں بڑی جیتا حصیل کیا ہے تو مانا جارے کی کیا وہ چناب میں بڑا خیل کریں گے پر اس کے بعد رنگتی دو ہزار ستائیس دھن سبا چناب کی کی جا رہی ہے تو اگر بات کی جائے تو کرہل سیٹ سے یہاں سماجبادی پارٹی یعنی بی جی پی کے یہاں پر ایسی بگیل کو سماجبادی پارٹی کے لئے بڑی سیٹ ہے سیٹ پر سماجبادی پارٹی کا کبزہ ہو سکتا ہے خیل سیٹ کے کر بات کیا خیل سیٹ بھارجندہ پارٹی کی کھالی ہوئی ہے انوپردان بالمکی کے دوارہ اگر بات کیا بدھان سبا چناب دو ہزار بائیس میں وسوا کے چارو کین کو تیترہ جار پانسو اکیس بوٹوں سے چناب بھرایا تھا اور ایسے ممانا جارے کی اس بار کیا وسوا اس سیٹ پر پھر اپنے پر سیاستی کو تارے گی تو اس کے بعد کڑی ٹکڑ یعنی ترکونی ٹکڑ سیٹ پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جبکہ دو ہزار چوبیس میں سماجبادی پارٹی کے جسویر بالمکی کو یہاں دو لاکھ سیٹالیس سیٹ تین سو اٹھارہ بوٹ سے چناب بھرایا ہے تو اس سیٹ پر بھارجندہ پارٹی کا آنکھوں کے حساب سے پلرہ بھاری ہے اور اگر مائے بادیچ کی پارٹی اور چنابی میدان مطردتی ہے تو اس کا بھی فائدہ سیڑھ تارپا بھارجندہ پارٹی کو ہو سکتا ہے پھولپور سیٹ کے کر بات کیا ہے پرمین کمار بھارجندہ پارٹی کے سیٹ کالی ہوئی ہے اور یہاں پر بات کیا ہے دو ہزار بائیس میں سماجبادی پارٹی کے مجتفہ صدیقی کو یہاں دو ہزار ساتھ سو باتیس بوٹ سے چناب بھرایا تھا اور لکھ سبہ چناب کی بات کیا ہے تو یہاں پر امرنات مور کو چار ہزار تین سو باتیس بوٹ سے چناب بھرایا ہے ایسے میں مانا جارہا ہے کہ سیٹ پر کڑی ٹکر سماجبادی پارٹی اور بھارجندہ پارٹی کے بیچ ہو سکتی ہے حالانکہ بھارجندہ پارٹی کا بدھان سبہ چناب لکھ سبہ چناب میں جیت ہوئی ہے لیکن جو مارجن ہے وہ کافی کم رہا ہے اور اسے میں مانت جارہے کہ یہاں کارڈی کی ٹکر دیکھنی ہو مل سکتی ہے چندہ جوہان آرلڈی کیے سیٹ کھالی ہوئی ہے اور اگر بات کے بدھان سبہ چناب دو ہزار بیجی پی سبہ چناب دو ہزار بھارجندہ پارٹی اس بار بھارجندہ پارٹی کا گڑ بندن بنا ہے تو یہاں سیدھے طور پر سماجبادی پارٹی اور آرلڈی کے بیچ کھڑی ٹکر ہو سکتی ہے اور ایسے میں مانا جارہے کہ یہاں سماجبادی پارٹی کے دیپک کو سیتی سا جار پانسو آٹھ بھارایا تھا تو اس بار آرلڈی اور سماجبادی پارٹی میں میرہ پور سیت پر کڑی ٹکر یہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کے ایک کندے کے سیت کی تو یہاں جیہا اور رحمان سماجبادی پارٹی کے سیت تھالک ہوئی ہے 2022 میں بیجی پی کے کمل کمار کو 42,998 ووٹوں سے چناب بھارایا تھا لوگ سبہ چناب سمول بیجی پی کے پرمیشوال لال سینی کو 13,494 ووٹوں سے چناب بھارایا تھا ریسے میں مانا جارے کہ دونوں چناب میں سماجبادی پارٹی کا پلرہ بھاری رہا ہے تو یہاں سماجبادی پارٹی کا پلرہ اس سیت پر بھاری ہو سکتا ہے اطولگر بھارجندہ پارٹی کے سیت کھالی ہوئی ہے اور یہاں بدان سبہ چناب 2022 میں سماجبادی پارٹی کے بیسال برما کو 1,5,537 ووٹوں سے چناب بھارایا تھا اور لوگ سبہ چناب کی بات کی جائے 2022 میں انڈیا گر بندن کی ڈالی برما کو 3,36,965 ووٹوں سے چناب بھارایا تو اس میں مانا جارہا ہے کہ اس سیت پر بھارجندہ پارٹی کے ایک بڑی جیت اوز اکیج اسکار کے آنکھ میں سامنا آ رہا ہے اب دیس پرساس سماجبادی پارٹی کے سیت کالی ہوئی ہے 2022 میں بابا گورکنات کو 12,913 ووٹوں سے چناب بھارایا تھا اگر بات کیا 2024 میں بیجی پی کے کلو سنگھ کو 54,560 ووٹوں سے چناب بھارایا ہے اس میں مانا جارہا ہے کہ دونوں جنابوں میں سماجبادی پارٹی کا یہاں جیت کا آکڑا رہا ہے لیکن اس وار سیدھے طور پر ملکی پور ایدر سیٹ کافی مائیت پون رہنے جاری ہے اور اس وار یہاں کس کا قبضہ ہوگا یہ کافی مائیت پون ہو جاتا ہے حالانکہ لوگ سبا چناب میں یہاں بھر جدہ پارٹی کو آئیت دیا پر کڑی ٹکر دیکھنے کو ملی تھی اس وار بھی یہ مانا جارہی کہ یہاں کڑی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے مائیت پون سیٹ کے اگر بات کیا تو بنیوت کمار بندے نشات پارٹی کے سیٹ کالی ہوئی ہے گران سبا چناب دو جار بائیس نے سماجبادی پارٹی کے روحیت تکلا کو یا تیتیسہ جار پانسو ستاسی بوٹوں سے چناب بھارا ہے تھا اور لوگ سبا چناب ٹی ایم سی کے لیلی تیسورت پارٹی کو چوالی سزار باتر بوٹوں سے چناب بھارا ہے اس میں مانا جارہی کہ سیدھے طور پر یہاں کڑی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے نشات پارٹی اور سماجبادی پارٹی کے بیچ میں کیلکی ہے اب نشات پارٹی اینڈ ڈے میں آ چکی ہے اس کا لگر بات کیا ہے کٹہری سیٹ کی تو یہاں پر لالی جی برما سماجبادی پارٹی کے سیٹ کالی ہوئی ہے دو ازار بائیس میں نشات پارٹی کے عبدیش کمار کو یہاں ساتھ ہزار دو سو ساٹھ بوٹوں سے چناب بھارا ہے تھا پارٹی کے بیچ اکڑی ٹکر یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن سماجبادی پارٹی کا یہاں پر پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ سی سماؤ کانپور سیٹ کے گھر بات کیا تو سماجبادی پارٹی کے پانسو لنکی کو ساتھ سال کی جیل ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر بدان سباب کے اپشناپ ہونے جا رہے ہیں حالانکہ لکھ سبا چناب بھارجندہ پارٹی کے رمیش وچتی بیچ ہزار بھوٹوں سے شناپ جیتے ہیں تو اس کے بعد یہ مانا جا رہے ہیں کہ سیٹ پر بھارجندہ پارٹی کا پلڑا بھارڈی نظر آ سکتا ہے جس کار کے آنکھیں سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بات کیا ہے تو اپشناپ کو لے کر جی نے اس کا بھی سرویس سامنے آیا تھا جس میں دس سیٹوں کو لے کر جو آنکھلن تھا اس میں بھارجندہ پارٹی کو چھے جبکہ سماجبادی پارٹی کو چار سیٹوں کا آنکھلن سامنے آیا ہے لیکن آنکھریں کافی مہیت پونڈ رہنے جا رہے ہیں اور جس کار سے یہاں پر دوزد بائیس میں جہاں پر جو نتیجے تھے ان دس سیٹوں کو لے اس میں اینڈے کو تینے سیٹیں اور بیہ سیٹ کو جیرو سیٹ رہی تھی سماجبادی پارٹی پانچ سیٹ آر ایل ڈی ایک اور نشات پارٹی ایک سیٹ رہی تھی تو تب پردیش کو لے کر کچھ مہیت پونڈ آنکھلیں آپ کو دکھائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اوپ شناب میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا کیا سماجبادی پارٹی یا آپ پر بڑا کھل کرپائیگی لوک سبا شناب کی ترج کے آدھار پر یا بھارجندہ پارٹی جو ستہ فکشے اس کا سیدھے طور پر فائدہ ملے گا کیونکہ اوپ شناب میں مانا جاتے کہ ہمیشہ ستہ فکش کو زیادہ وینیفٹ ملتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اوپ شناب کو لے کر اپنی آر رکھ سکتے ہیں بلتے ہیں اور لیٹس چور مہیت پونڈ بشلیشن کے ساتھ تب تک لی جائیں جب آرد